دلی میں جو چوبیس تاریخ کو آل پارٹی میٹنگ ہوئی جس کو پرائی منسٹر نے چیئر کیا وہاں سے لوٹنے کے بعد پی ڈی پی پریزیڈن محبا مفتی صاحبہ نے اپنی پارٹی کے سینئر لیڈرز کے ساتھ کرنٹ جو صورتحال ہے سیاسی اور جو تنظیمی امور ہیں اس کو لے کے توادلے خیال کا سلسلہ شروع کیا اس سلسلے کی پہلی کڑی دو دن پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی اس میں کچھ سینئر جو لیڈران ہیں انہوں نے شرکت کی تھی اسی سلسلے کی اگلی کڑی آج کی میٹنگ تھی جس میں ہمارے زلہ صدور ساہیوان اور کافی سارے جو ایکس لیڈرز ہیں جن میں کچھ منسٹرز بھی رہے ہیں اور جو تنظیم کے سپوکس پرسنز ہیں وہ سب شامل تھے اور تبادلے خیال ہوا ابھی کی جو صورتحال ہے جمعہ کشمیر کی سیاسی اور ساتھ ہی جو تنظیم کے جو امور ہیں ان کو لے کے بھی بات چیت ہوئی نہیں میں آپ کو کریکٹ کرنا چاہوں گا مہبا مفتی صاحبہ نے الیکشنز کو لے کے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ یہ تھا کہ وہ بزاتے خود الیکشنز میں حصہ نہیں لیں گی جب تک آرٹیکل 370 ریسٹور نہیں ہوتا وہ بیان ان کی اپنی پرسنل چوائس کے بارے میں تھا جو انہوں نے ڈیسیجن لیا ہے اس کے حوالے سے تھا جہاں تک پارٹی کا سوال ہے اور الیکشنز میں حصہ لینے کی بات ہے تو اس پہ غرخوز کیا جائے گا پارٹی میں اس پہ ڈیسکشنز ہوں گے اور ایز ان وین وی ریچ دار سٹیج ایک ڈیسیجن لیا جائے میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس کو کنفرم کر سکوں کہ آیا کوئی دعوت نامہ پہنچا ہے جہاں تک میری معلومات ہے شاید ابھی تک نہیں پہنچا ہو سکتا آیا بھی ہو لیکن میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ کو کلیرلی بتا سکوں کہ اس دعوت نامے کا کیا سٹیٹس ہے جہاں تک ہماری پارٹی کا سوال ہم کی پہلے بھی کہتے آئے ہیں کہ اس پوری پروسس کو لے کے جب مکشمیر کے عوام میں کچھ تحفظات ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ڈیلیمیٹیشن ہو رہی ہے اس موقعے پہ جبکہ پورے ملک میں کہیں نہیں ہو رہی جو ان کی طرف سے اس میں ترک دیے جا رہے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن آپ کو خود بھی پتا ہوگا کہ لوگ کہیں نہ کہیں اس پہ قویشنز بھی ریز کر رہے ہیں تحفظات بھی ہیں کیا ہے اس کے پیچھے اور یہ سارا پروسس جو ہے اسی ریاورگنائزیشن ایکٹ کے تہت آ رہا ہے جس کے تہت ہم سے 370, 35ے یا ایون کی سٹیٹ کا درجہ چھنا گیا اس میں پارٹیسپیشن کو لے کے کیا ہونا ہے اس کے بارے میں بھی پارٹی کی جو عالی قیادت ہے وہ آپس میں ڈسکشن کرے گی اور اس کے بعد ایک ختمی فیصل لیا جائے میٹنگ کب ہوگی یا ہوگی اس کا ڈیٹ کیا ہوگا وہ تو خیر جو آلائنس کے سپوکسپرسن ہے محمد ستاریگامی صاحب وہی بتا پائیں گے کیونکہ وہی ایک فارمل اور صحیح روٹ ہے کمیونیوکیشن کا اس فار آلائنس اس کنسرن لیکن ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو پچھلی جو ڈیٹ کے بارے میں ریپورٹس آئی تھی تو اس دن محبہ مفتی صاحبہ کو دلی سے آئے ہوئے ایک ہی ایک آدھ دن ہی ہوا تھا اور اس کے بعد ان کی کچھ پرسنل انگیجمنٹس تھی ذاتی مسروفیات تھی اس کے ساتھ ہی آونتی پورا کا وہ دلدوز واقعہ سامنے آیا تھا تو ان کو وہاں جا کے ان کے لواہکین سے ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے بھی ان کا وہاں پروگرام تھا تو مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ اس میں کوئی اور مسئلہ نہیں تھا وہی تو میں نے آپ کو بتایا میں نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا اس کے بعد حصہ بنیں گے رہیں گے مجھے لگتا ہے یہ بہت ہی عجیب سوال ہے ہم پی اے جیڈی کا حصہ ہیں اور جو اجنڈا اور جس تھوٹ پروسس کو لے کے پی اے جیڈی اٹھی ہیں ریسٹوریشن آف آرٹیکل 370 35 اے جمہو کشمیر کے عوام کے کانسٹوشنل اور پولٹیکل رائٹس کے لیے جدو جہد کرنا وہ بلکل اپنی جگہ اور سب لوگ ساتھ ہیں